برائے عظمت مولای کائنات باواز بلند صلوان اللہ علیہ وسلم فاتحہ برائے سلامت امام زمن باواز بلند صلوان اللہ علیہ وسلم برائے تاجیلِ ظہورِ امام زمن باواز بلند صلوان اللہ علیہ وسلم اپنی آمد کی قبولیت اور اپنے آمال اور اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے بخدمتِ معصومین باواز بلند صلوان اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولان حدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علیہ وسلم محبوبِ رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین لالانت اللہ علیہ وسلم مجمعین من یوم ناحازہ الہ یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینو مجالسکم بے ذکر علی ابن عبی طالب نعرہ سلوات ہوں زائرانِ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ حضرات بہت دور و دراز سے بارگاہِ مولاِ کائنات میں ان کی مصیبت اور ان کے لال کی مصیبت پر گریہ کرنے کے لئے آئے اور یہی وہ عظیم نعمت ہے کہ جو ہماری اور آپ کی نجات کی زامن ہے لہٰذا ان مجلسوں کو بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ سمات فرمائیں اور شرکت کریں کیونکہ یہی وہ آخری دولت ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے ورنہ ہم ہر میدان میں بہت پیچھے ہیں لیکن صرف ایک علی کی محبت ہے کہ جو ہمیں سب پر سر بلند رکھتی ہے ورنہ عمال میں دوسری فرقے آپ سے زیادہ سبقت رکھتے ہیں لیکن اللہ ان کے عمال کو عمال سمجھتا ہی نہیں کیونکہ عمل وہی ہے کہ جو دورِ علی سے وابستہ ہو کے کیا جائے وہی بارگاہِ الہی میں قابلِ قبول ہے اب آج آپ ان مجلسوں کا آغاز ہوا ہے اور ایک بحث ہے کہ مجلسوں میں پڑھا کیا جائے ذاکرین جو ممبر پہ آئیں تو کیا خطاب کریں کس موضوع کے اوپر عوام کو بیدار کریں تو یہ جس نے ہم تک کے دین پہنچایا جس نے ہم تک کے تمام احکاماتِ الہی کو پہنچایا اسی نے ارشاد فرمایا کہ زینو مجالسکم بے ذکرِ علی ابن عبی طالب یعنی اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکرِ علی ابن عبی طالب سے اور خصوصاً اس بارگاہ میں کہ جہاں ذریعے مولاِ کائنات سامنے موجود ہو تو سوائے علی کے علاوہ اللہ نے کسی کو قابلِ ذکر بنایا تھا اور نہ بنائے گا اگر ذکر کرنا ہے تو علی کا ذکر ہوگا کیونکہ علی کی وہ ذات ہے کہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو رسول کا بھی ذکر ہوتا ہے اور خدا کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ذکرِ خداوندِ عالم عبادت ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب آپ عبادت کے لئے آمادہ ہوں تو پہلے وضو کی شرط ہے کسی بھی عبادت کے لئے وضو کی شرط ہے یہ مجلس بھی ایک عظیم عبادت ہے کہ جس کے قبول ہونے میں شرط نہیں ہے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اتمنان نہیں کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن پریشان ہیں پروردگار قبول فرما لے تمام عمال کے ساتھ قبولیت کی دعا جڑی ہوئی ہے لیکن یہ واحد وہ عمل ہے کہ جس کے لئے ہماری دعا کی نہیں ضرورت ہے بلکہ امام کی زمانت موجود ہے امام کی زمانت موجود ہے کہ جو کوئی بھی میرے جددِ مظلوم امام حسین اللہ علیہ السلام پہ روئے گا رولائے گا یعزادار کی شکل اختیار کرے گا اس پر جنت واجب ہے نماز آپ پر واجب ہے روزہ آپ پر واجب ہے حج آپ پر واجب ہے لیکن جب قبول ہو جائے گا تو سلاح ملے گا لیکن اگر مجلسِ حسین میں آپ تشریف فرما ہو گئے تو آپ کے چھٹے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مجلسِ حسین کے فرض سے اٹھتے ہو تو تمہارے نامِ عمال ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ کہ جس کے ضمنے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہم استغفار بھی پڑھتے ہیں مولا نے بھی استغفار کی دعائیں بتائی ہیں لیکن زمانت نہیں ہے زمانت اگر کہیں ہے تو وہ غمِ حسین میں آسو بہانے پر ہے اور عمال کی خبولیت کی اگر زمانت ہے تو علی کی ولایت کے اوپر ہے بغیرِ ولایتِ علی کوئی بھی نماز، روزہ، حض، زکاة، خیرات، کھانا، کھلانا اور نیکیاں کرنا اللہ انہیں نیکی مانتا ہی نہیں جب تک کہ ولایتِ علی دل میں نہ ہو اکنارہِ سلوات پڑھے ہیں اور ولایت و عظیم نعمت اللہ نے خلق کی ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام کائنات سر بلند ہوئی یہ ہمارا کائنا نہیں ہے بلکہ آپ کے رسول کے جس نے سب کچھ آپ تک کے پہنچایا وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی تم نے جنابِ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی مدد پردے غیب میں رہ کے کی اور ہماری مدد ظاہر ہو کے کی یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا یہ اقرار ہے کہ جب تک کہ مددِ علی حاصل نہ ہو گئی تو ان کی نہ نبوت کا کام پورا ہو سکا نہ رسالت کا کام پورا ہو سکا تو ہماری اور آپ کی عبادت کیسے پوری ہو سکتی ہے بغیرِ محبتِ علی کے ایک نعرہِ سلوات پڑھا اور لوگ محترز ہوتے ہیں کہ یہ نعرہِ حیدری آپ کیاں بہت لگایا جاتا ہے تو نعرہِ حیدری ہمارے کیاں محبت کے سبب بھی لگایا جاتا ہے اور عبادت کے سبب بھی لگایا جاتا ہے محبت میں بھی ہم لگاتے ہیں اور عبادت سمجھ کے لگاتے ہیں یہ عام نعرہ نعرہ نہیں ہے ان کو عام نعروں کی طرح نہ سمجھیں یہ نعرہ بہت عظیم نعرہ ہے میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا اور تقریباً ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ذکر کرتا رہوں آپ جب والحانہ انداز میں ایک نعرِ حیدری بلند کرتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے آپ کو آپ کے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرے جد کا نام والحانہ انداز سے بلند کرتا ہے تو میرا یعنی آٹھوے امام کا اٹھارہ ہزار بار ختم قرآن کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے اب آپ اندازہ لگا لیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے دور ہیں تو یہ کہنے والے خود قرآن سے دور ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا قرآن وہی ہے کہ جو عملِ اہلِ بیت ہے اس پر تصدیقِ پروردگارِ عالم کا نام آیت ہے ادھر عمل ہوتا جاتا ہے ادھر آیت نازل ہوتی جاتی ہے ہم محتاجِ قرآن ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں لیکن اہلِ بیت محتاجِ قرآن نہیں ہیں جو وہ عمل اس کی محبت میں کرتے جاتے ہیں وہ اللہ کا قانون بنتا جاتا ہے ایک نعرہ سلوات پڑھیں اب نعرہ حیدری کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی لگا سکتا ہے اور وہی جواب دے سکتا ہے کہ جس کی ماں نے اسے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کے دل میں محبتِ علی سما سکے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنقی محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ انہوں نے تمہیں اس لائق پیدا کیا کہ آج تم ہماری محبت کی تھندک محسوس کر رہے ہو تو علی کی محبت ماں کے عمل پہ منحصر ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ ماں کے پہر کے نیچے جنت ہے اگر اس نے آپ کو اس لائق پیدا کیا ہے کہ علی کی محبت آپ کے دل میں آ جائے یعنی آپ اللہ کے اصول اور نکاح کے تمام احکامات کے مطابق اس دنیا میں آئے ہیں تب علی کی پاک محبت آپ کے دل میں آئے گی اور اگر خدا نہ کرے اس میں کوئی غلطی ہو گئی والدین سے تو اب آج کے زمانے میں جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ علی کے فضائل کے اوپر اتراز ہو رہے ہیں تو اس کا سبب سمجھ لیجئے یہ والدین کی بے احتیاطی کا سبب ہے کہ اولادوں کو علی کے فضائل حضم نہیں ہو رہے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے یہ اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمیں سوچنا ہے ہمارے والدین نے ہمیں ایسا پیدا کیا کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اگلی نسل کو ایسا پیدا کرے کہ جو اس فرشیعظہ پر اور علی کی محبت میں سرشاد نظر آئے یہ ہمارا عین فریضہ ہے ہم تمام فریضوں کا تو ادا نہیں کرتے حق کی بات کرتے ہیں حق کیا ہے جو ہمارا فریضہ ہے وہ دوسرے کا حق ہے جو دوسرے کا حق ہے وہ ہمارا فریضہ ہے باپ کا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اولاد کا فرض ہے کہ باپ کی تعظیم کرے باپ کا حق ہے تعظیم کیا جانا بیٹے کا فرض ہے تعظیم کرنا اسی لئے اللہ کے رسول نے بہت آسانی کے ساتھ ایک حدیث کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ کوئی فضائل سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں ایک حدیث رشاد فرمائی کہ اے علی ہم اور تم امت کے باپ ہیں یعنی اتنا تو سمجھ لوگے کہ جتنی باپ کی عظمت کی ضرورت ہے کم سے کم اس سے زیادہ علی کی عظمت کی ضرورت ہے اور اگر باپ راضی نہ ہو تو کوئی آمال آمال نہیں تو علی جیسا باپ اگر راضی نہ ہو تو آمال آمال کیسے رہ جائیں گے تو آمال انجام دیجئے لیکن علی کی محبت کے ساتھ آمال انجام دیں گے تو ایک لمحے کا عمل آپ کو اتنا عجر دے گا کہ جو آپ ساری زندگی میں کرنے سے قاسر ہیں اٹھارہ ہزار بار قرآن میں ختم کا سواب ایک قرآن بہت مشکل سے رمضان میں ہم لوگ مکمل کر پاتے ہیں اٹھارہ ہزار قرآن کا سواب ایک لمحے میں اور ایک قرآن کا سواب پورے رمضان میں اور اگر رمضان کی برکت جوڑ لیے تو ستر قرآن ایک کا ستر اس سے زیادہ نئی علماء نے بیان کیا ہے میں نہیں کرو ایک کا ستر لیکن اگر علی کا نام محبت کے ساتھ لے لیجئے تو ایک لمحے میں اٹھارہ ہزار ختم قرآن کا سواب ملتا ہے نعرہ حیدری علی کی عظمت کے ساتھ علی کی محبت کے ساتھ اگر عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ کثیر عمل ہے جس کو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے دوسرا سواب سن لیجئے کہ جب آپ اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کو سلام ارز کرتے ہیں اس کا کیا سواب ہے جب آپ چاہے یہاں سے اور چاہے خود خصوصی طور پر حرم میں جا کے شرط ہے آنکھ میں آنسو آنے کی جب آپ سلام کرتے ہیں یا دقت تاری ہو جائے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنکھ نم ہو جائے تو آپ کے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ آپ کی حاضری مولا حسین کی بارگاہ میں ہو گئی آپ جب نماز پڑھتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں کم سے کم تین بار مجلسوں میں آئے ہوئے ہیں تین بار مسجد میں زیارت پڑھیں گے آپ اور تین بار جب روزوں میں جائیں گے تو پھر زیارت پڑھیں ایک زیارت کا سواب سنیے ستر ہزار مقبول حج ستر ہزار مقبول عمرے امام حسین علیہ السلام کو ایک بار سلام کرنے کے سبب اللہ آپ کو عطا کرتا اندازہ کیجئے آپ در حسین پہ جا کے کتنے مالدار ہو جاتے ہیں آج کے حساب سے ایک حج تین لاکھ کا ستر ہزار حج کا رقم جوڑ لیجے جو نہ کمانا ممکن ہے اور اگر کما بھی لیا تو زندگی ستر ہزار نہیں ہے کیونکہ ایک ہی حج ایک سال میں کر سکتے ہیں ایک ہی حج ایک سال میں کر سکتے ہیں عمرے آپ گیارہ کر سکتے ہیں ہر مہینے میں ایک عمرہ اور حسین کو سلام کرنے کے سبب ستر ہزار حج ستر ہزار مقبول یعنی یہ نہیں کہ قبول ہوں گے کہ نہیں شرط کے ساتھ مقبول کا ثواب ملتا ہم سے کہتے ہو کہ ہمارے عمال میں کمی ہے عقل کے ساتھ عمل کرنا اور ہے اور بدعقلی کے ساتھ عمل کرنا اور ہے ہم اور آپ بھی مزاج رکھتے ہیں تجارت کا کم لاغت میں زیادہ نفع کی ہر شخص کو خواہش ہے عقل مندی یہی ہے کہ کم وقت میں کم لاغت میں زیادہ نفع یہ کیسے حاصل کرے آپ اگر درِ علی پہ آ جائیں تو سب ممکن ہیں اور درِ علی سے ہٹ جائیں تو زندگی ختم ہو جائے گی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے درِ علی پہ آ جائیں تو لمحوں میں آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ تصور نہیں کر سکتے تو علی کی محبت کے ساتھ عمل کتنا بڑھ جاتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا لے کہ جناب حر نماز پڑھ رہے تھے لیکن لشکر یزیدی میں تھے جب تک زاکر لشکر یزیدی کی طرف حر کا ذکر کرتا ہے تو کہتا حر حر آیا حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا حر نے یہ کیا لیکن جیسے ہی صبح آشور کا ذکر آتا ہے اس کے نام کے ساتھ جناب لگ جاتا کہ جیسے دل سے ارادہ کیا کہ اب ہم حسین کی طرف جائیں گے زاکر کے الفاظ میں تبدیلی سے اندازہ لگائیے اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر چلا جناب ہر چلے اور حسین نے ماف کر دیا تو صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے ماف کر دیا میں نے ماف کیا اور میرے خدا نے ماف کیا سمجھئے حسین اور اہل بیعت کے پاس وہ اختیار ہے کہ اللہ سے کہنے کہنے کی نہیں ضرورت اگر اہل بیعت ماف کر دیں تو اللہ ماف کر دیتا ہے اور اللہ جب ماف کر دیتا ہے تب ہی اہل بیعت ماف کرتے ہیں کیوں کہ اہل بیعت کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں جو کچھ اللہ چاہتا ہے تو جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ اہل بیعت کرتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ آنسو کے ذریعے کیسے نجات پا جائیں گے آپ کو بڑا ناز ہے کہ آپ غم حسین میں گریہ کرتے ہیں اور نجات پا جائیں گے بے شک ہم آنسو کے ذریعے نجات پا چکے ہیں نجات پا چکے امام نے ارشاد فرما دیا کسی کو دم ہو تو امام کے قول کو جھٹلائے اور پھر اپنا حشر دیکھے جس نے جس نے بھی جس زمانے میں قول معصومین کو ٹھکرایا اس نے اپنا حشر اسی دنیا میں دیکھا اور خصوصاً امام حسین کے سلسلے میں اگر غلطی سے بھی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف نہیں کرتا لیکن اللہ کی بارگاہ میں غلطی کرنے والا فرشتہ فطرس کہ جو کہ آدم کے زمین پر آنے سے پہلے خطاوار ہو چکا ہے اور زمین پر پڑا ہوا اور جب امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو دیکھتا ہے کہ ملائکہ اور فرشتے زمین کی طرف آ رہے ہیں وہ جب آسمان پہ تھا تو اس نے یہ سنا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو اس طریقے سے فرشتے زمین کی طرف آئیں گے اس نے جناب جبریل سے سوال کیا کہ کیا قیامت آ گئی جبریل نے کہا نہیں اللہ کے محبوب کے گھر ان کا چھوٹا نواسہ تشریف لایا اللہ کا حکم ہے کہ ہم لوگ مبارک بات دینے کے لئے جائیں یہ ہے منزلت ملائکہ اور فرشتے کیا ہیں جو رکوع میں ہے وہ رکوع کا ذکر ہمیں اور آپ کو اختیار ہے کہ ہم سارے ذکر کرتے ہیں لیکن ملائکہ اور فرشتوں کو صرف ایک ذکر کی اجازت ہے جو رکوع میں ہے وہ رکوع کا جو سجدے میں ہے وہ سجدے کا جو قیام میں ہے وہ قیام کا یہ آپ کے اشرف المخلوقات ہونے کا انعام ہے کہ آپ کو سارے ذکر کرنے کی اجازت ہے ملائکہ فرشتے ایک ہی ذکر کر رہے اور کہا ہمارے چھوڑو اور جاؤ میرے محبوب کو مبارک بات دو کہ حسین تشریف لائے اب یہاں پہ غور کیجئے جب مجلس اعضاء ہوتی ہے اور اعضان ہونے لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ اعضان ہو رہی ہے اعضان کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے اس کی عظمت سے انکار نہیں ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں کیا عظمت ہے اور اسے آپ اپنے فطری طور پہ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کا ذکر ہو رہا ہو تو آپ روک دیں گے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن اگر کسی اہم شخصیت کا آپ کے چاہنے والے کا ذکر ہو اللہ کو ان کا ذکر پسند ہے اپنا نہیں ان کو اللہ کا ذکر پسند ہے یہ ذکر اللہ کرتے ہیں تو وہ ذکر ہوتا ہے ہم اور آپ تو نقل کرتے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا اسے دورا لیا تو ہم مسلمان ہو گئے صاحب ایمان ہو گئے لیکن اصل ذکر تو انہی کا حق ہے اور وہ جو ذکر کرتے ہیں وہ اصلی ذکر ہوتا اور اس ذکر کو ترک کر کے معصومین مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں اب ایک بحث یہ بھی ہے کہ معصوم آتے ہیں کہ نہیں آتے تو معصوم آتے بھی ہیں اور نہیں بھی آتے ہیں وہ کیوں وہ جب نیت کا خلوص دیکھتے ہیں تو تشریف لاتے ہیں جب نیت کا خلوص نہیں ہوتا ہے تو نہیں تشریف لاتے ہر مجلس میں نہیں آتے اس کی قیفیت آپ خود اندازہ کرتے ہیں آپ مجلسیں برپا کرتے ہیں تو اگر گریہ اچھا ہو گیا تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجلس ہو گئی اگر خدا نہ کرے گریہ نہیں ہو پایا تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور گریے ہی کے وقت معصومین تشریف لاتے ہیں اور یہ گریہ بھی ہماری اور آپ کی کرامت نہیں ہے ہماری اور آپ کی محبت نہیں ہے معصومین جب جلوہ افروز ہوتے ہیں اور آپ کے چہروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو جس کی بخشش اور جس کی نجات چاہتے ہیں اس کے چہرے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری ہو جاتے مجلسیں ہوں گی کسی مجلس میں آپ خاموش ہٹ جائیں گے اور کسی مجلس میں بے ساختہ روتے ہو اٹھے یہ قیفیت ابھی آپ کو دن بھر محسوس ہو تو جب معصوم کی نگاہ آپ کی طرف ہوگی تب وہ قیفیت ہوگی معصوم کی نگاہ نہیں ہوئی تو زاکر کچھ بھی پڑھتا رہے وہ قیفیت نہیں ہوتی یہ ہے مال مجلس مال مجلس مسائب حسین ہیں اور جب یہ ہوتے ہیں تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ پانچ منٹ بہت ہوتے ہیں اگر خلوص نیت سے ذکر کر دیا جائے اہمیت مجلس پہ سن لیجئے کہ برپا کرنے کا کیا ثواب ہے برپا کرنے کا اور اس میں تعاون کرنے کا کیا آجر ہے اور کیا ثواب ہے حیدر آباد کا واقعہ میرے والد مرہوم پڑھا کرتے کہ ایک شخص مجلس برپا کرتا تھا ایک سال اس کے پاس پیسے نہ تھے کہ وہ تبرک کا انتظام کرے تو جس ہوتل پہ چائے پیتا تھا وہاں گیا اور جا کے کہا کہ ہمیں دو سو پیالی چائے کی قرض دے دو ہمیں مجلس کرنا ہے اس نے خوشی خوشی چائے دے دی کہ مجلس کے لیے لیے جا رہا چائے تقسیم ہوئی جب ان کے پاس پیسہ ہوا یہ لے کے گئے تو پتا چلا کل اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا لڑکا بیٹھا ہوا انہوں نے پیسے دینا چاہے تو وہ خواب بیان کرتا ہے کہ آپ سے پیسے نہ لیے جائے وہ تڑپ گئے کہ حسین کی مجلس کا تبرک ہے یہ تمہیں لینا پڑے گا کیوں نہیں لوگے کہا کہ رات میں میرے بابا خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص سے پیسے نہ لینا کیونکہ اس کا عجر شہزادی کونین نے مجھے دے دیا اور میری نجات ہو گئی ہے یہ ہے مجلس کی اہمیت اور اس میں ہلکا سا خلوص نیت کے ساتھ تعامون کر دینے میں اس کی نجات ہو گئی ایک واقعہ اور جو میرے والد کے خالو کے ساتھ ہوا ان کا نوکر تھا جو مجلسوں میں حق بھرا کرتا آشورے کے بعد اس کی مٹی گئی اور جا کے دفن ہوئی انہوں نے آشورے میں اس کی مٹی کے شرکت نہیں کی رات کو سوئے شام غریبہ کی مجلس کے بعد تو دیکھا خواب میں ایک بہت بڑے دو محل ہیں ایک کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے سے گزرے ایک محل پہ اس کا نام لکھا ہوا انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے کہا کہ یہ ہمارا محل ہے اور یہ آپ کا ہے ان کا یہ کون جگہ ہے کہا یہ جنت ہے غیر شیعہ تھا وہ خادم غیر شیعہ تھا تو کہا کہ بھئی تمہارا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کے بنا پہ تمہیں اتنا بڑا محل مل گیا کہا کہ جب مجلس حسین کے حقے میں بھڑتا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ رسول کے نواسے کی مجلس کے حقے ہے تو میں آگ دسپنے سے نہیں رکھتا تھا بلکہ ہاتھ سے رکھتا تھا اور کے سبب مجھے شہزادی کون نے میری نجات کرا دی اور اس خواب کو جھوٹا نہ سمجھئے گا اس خواب کو جھوٹا نہ سمجھئے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا بھی انتقال آشورے کو ہوگا اور آپ کی اہلیہ کا بھی انتقال آشورے کو ہوگا اور الگ الگ سال میں دونوں کا انتقال ہوا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجلس حسین کی خلوص نیت سے ادنا سی خدمت پر شہزادی کا کرم آپ کو جنت تک پہنچا دیتا ہے چاہے آپ غیر شیعہ کیوں نہ ہوں یہ تصور کرنا کہ یہ کرم آپ کے لئے محدود ہے نہیں محدود نہیں ہے شہزادی غیر مسلم بھی ازاداری کرتے ہیں اور انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں وہ جنت کیسے جائیں گے غیر مسلم بھی ازادار ہیں آپ کے ملک میں ازاداری کرتے ہیں تو وہ جنت کیسے جائیں گے جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس پہ میرے والد مرہوم نے شہزادی کونین کا ذکر کر کے بتایا کہ سمجھئے بات کیا ہے ہمارا اختیار تبلیغ انسان کی زندگی تک ہے اور اہل بیت کا اختیار زندگی ہمارے جسم کی زندگی میں بھی ہے اور بات کی زندگی پر بھی ہے دلیل وہ موجزہ کہ جب یہودی نے شہزادی کو اپنے گھر بلایا کہ ہمارے بیٹی کی شادی ہے اور شہزادی گئی تو تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں اور جب ہوش میں آئیں تو کہا اپنا دین تعلیم کیجئے شہزادی نے پانسو یہودی عورتوں کو مسلمان کیا اور اس کے بعد دلہن مر گئی اس کو ہوش نہیں آیا ان تمام بی بیوں نے گزارش کی کیونکہ جانتی تھیں کہ علی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر چکے ہیں تو یہ ان کی کفو ہیں ان کے پاس بھی وہی اختیار ہے لوگوں نے گزارش کی شہزادی نے دو رکعت نماز پڑھی اس لیے کہ کہ جیسے علی کو خدا مانا جا رہا ہے اور تو میں شہزادی کی وہ منزلت نہ ہونے لگے اور اس کے بعد جب آپ نے دعا تمام کی تو تاریخ کہتی ہے روایت کہتی ہے کہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی یہاں پہ غور کیجئے دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی تو میرے والد یہی کہتے تھے کہ بتائیے ان پانسو یہودی عورتوں کو تو ہوش آنے کے بعد پڑھایا گیا اسے کس وقت پڑھایا گیا یعنی اختیار ہے اہل بیت کو کہ وہ عالم ارواح میں بھی ہمیں دین تعلیم کر سکتے ہیں آپ کی نگاہیں کسی کی موت کو کفر دیکھ رہی ہیں لیکن اگر اہل بیت چاہیں تو ذل ہے اہل بیت علیہ مسلام کی اگر ان کی معرفت آپ کے دل میں سما گئی تو پھر آپ کی مجبوری نہیں ہے کوئی معنی آپ کو اللہ اور اہل بیت کی محبت کے توصل سے اتنا مل جاتا ہے کہ آپ جس کے لئے دعا کر دیں جس کے لئے ارادہ کر دیں اس کے اللہ عطا کر دیتا ہے اس کا ایک واقعہ اور اسی پہ مجلس تمام ہے لوگ کہتے ہیں در حسین پہ کیوں بھیڑ لگی ہے در حسین پہ کیوں مانگتے ہیں اور در حسین سے ملتا کیوں ہے اور کوئی معذلہ بیدت اور کوئی شرق اور تمام اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ اہم ہے اسے سنیے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ اہل بید کی منزلت کیا ہے حسین کے در سے کافر کو بھی مل جاتا ہے مسلم کو بھی مل جاتا ہے عیسائی کو بھی مل جاتا ہے یہودی کو بھی مل جاتا ہے کائنات کی کوئی بھی مخلوق آئے اس در سے خالی نہیں جاتی راہیب کے مسئلے پہ اطراز ہوتا ہے کہ راہیب شادی نہیں کرتے ان کو حسین نے اولاد کیسے عطا کر دی تو یہ بتائیے اولاد ہوئی کے نہیں ہوئی اگر اولاد ہوئی تو واقعہ سچا ہے اور اگر اولاد نہیں ہوئی تو واقعہ میں شک ہو سکتا ہے آپ زیارت کے لئے جائیں وہ مقام موجود ہے اسی راہب کا کہ جہاں پہ سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا اور ان ساتھوں اولادیں اس وقت موجود تھیں وہاں بڑی سی تختی پہ یہ پورا واقعہ لکھا ہوا اور حسین نے اولاد اتا کی ساتھ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ رسول اور حسین میں ٹکراؤ یہ آپ کی کجفہمی کا ٹکراؤ ہے اہل بیعت میں کبھی ٹکراؤ کا تصور ہی آپ کو ایسی ٹکر دے گا کہ زندہ ہی نہ نہ بچیں گے زندہ ہی نہ بچیں گے کسی ٹرک کے نیچے بھی سپرد خاک ہو جائیں گے اگر اہل بیعت کے سنسلے میں ٹکراؤ کا سوچ آپ میں کیونکہ رسول کی حدیث اول ونا محمد وعوسط ونا محمد وآخر ونا محمد وکل ونا محمد ہم سب کے سب برابر ہیں ہم سب کے سب برابر ہیں اب یہاں مسئلہ عقل کی بنیاد پہ تھستہ کہاں ہے نوجوانوں کے لئے رسول کو مبشر بنایا گیا بشارت دینے والا راہی بایا وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ اصلی رسول ہیں کہ نہیں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک اس کی تعویل یہ پیش کی جاتی اس نے آنے کے بعد سوال کیا کیا میرے اولاد ہو سکتی ہے تو اب رسول نے کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ تجھے مل نہیں سکتی امام حسین کے نام کو آپ کیا کہتے ہیں حسین انتا قدیم الاحسان اس لئے نام حسین آپ حدیث قصہ کے بعد پڑھتے ہیں کہ وہ قدیم الاحسان تھا اس لئے آپ کا نام حسین رکھا احسان ہوتا ہی اس وقت ہے جب امکان سے باہر کی بات ہو اولاد کا امکان نہیں تھا حسین نے اس کے اوپر احسان کیا کہ اب بارگاہ میں آ گیا ہے تو خالی نہیں جائے گا سات اولادیں عطا کی سات اولادیں عطا کی اور سات اولادوں نے امام حسین پہ اپنے کو قربان کیا ہماری سمجھ میں آئے اور چاہے نہ اب یہ کیوں ہوا تو جناب موسیٰ کا واقعہ مختصرا دس منٹ میں مجلس تمام ہو رہی جناب موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا کہ جو مغذوب تھا یعنی نہ نماز پڑھتا تھا نہ کچھ اس کے ظاہری عمال نہیں تھے ایک شخص نے کہا موسیٰ اللہ سے جا کے دعا کر دو کہ ہمارے اولاد ہو جائے ہمارے اولاد ہو جائے جناب عیسیٰ نے جا کے دعا کی سال بھر گزر گیا اولاد نہیں ہوئی وہ پریشان شخص اس شخص کے سامنے سے گزرا پوچھا کیا بات ہے کہا اولاد نہیں ہے کہا جاؤ تمہارے ہو جائے گی اولاد انہیں کہا عیسیٰ نے اللہ سے کہا ابھی تک ہوئی نہیں ہو جائے گی اس نے کہا جاؤ وقت آنے دو مہینے کا وقت گزرا اس کے کھیا اولاد ہوئی اب جناب موسیٰ کو یہ گرہ گزرا کہ دعا کر دی تو اولاد مل گئی اللہ سے سوال کیا ہے اللہ تو ایسا کرے گا تو میری نبوت کیسے چلے گی لوگ میرے اوپر کیسے اعتبار کریں گے کہا یہ بتا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کے کہنے سے اولاد کیوں مل گئی تو اس کے لئے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ جاؤ سب ہستے رہے جناب موسی کے اوپر اس کے سامنے سے گزرے جناب موسی پریشان کئی برس کے بعد پوچھا موسی کچھ پریشان نظر آ رہے ہو کہا رہے جانے دو کہا نہیں بتاؤ تو کہا کہ اللہ نے گوش مانگا پوچھا کہا کہا مانگا کہا یہ تو پتہ ہی نہیں کٹورے میں رکھ دیا کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دے دو اسے جہاں کا پسند ہوگا قبول کر لے گا جناب موسی پہنچے اللہ نے پوچھا اتنی دیر کہا ہو گئی کہا کہ تو نے سوال ایسا کیا تھا کہ قوم کے ایک ایک فرز سے کہتا رہا کوئی راضی نہ ہوا اور اسی شخص نے گوش دیا ہے اب اللہ نے کیا سوال کیا جناب موسی سے موسی کیا تم انسان نہ تھے پانچ برس تم نے گوش لانے میں دردر کی ٹھوکرے کھائیں اپنے جسم کی ایک بوٹی یہاں پہ نظر نہ کر سکے ہم ایسے کہے کو مانتے ہیں جو ہمارے لئے جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اس کے کہنے سے ہر دعا پوری ہوگی چاہے وہ اولاد کی ہو تو ایک شخص جو یہ جذبہ رکھتا ہے صرف گوش دیا جسمان سے جان نہیں گئی لیکن جس نے اپنا بھرا گھر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہو اس کے لئے سوال کرتے ہو جو اس کے در سے کیوں ملتا ہے اس کے در سے اس لئے ملتا ہے کہ بارگاہ الہی میں کوئی بھی قربان کرنے میں کوئی بھی تحمل نہ تھا کوئی بھی دیری نہ تھی کوئی بھی استرابی قیفیت نہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے کہ نہ کرے تمام چاہنے والوں نے قربان دی اب عزہ اور اقربہ کی باری آگئی سب قربان ہو چکے لیکن اسی لشکر میں علم بردار حسین بھی موجود جو صبح سے رن کی رضا مانگ رہا ہے لیکن مل نہیں رہی آخر وقت میں کہا آقا اب تو اجازت دے دی جے اب تو کوئی نہیں بچا کہا بھئی تم میرے لشکر کے علم بردار ہو کہا آقا لشکر کہا جانب جنت گیا کہا پھر علم دار کو بھی وہی جانے کی اجازت دی جے ابھی بھائیوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ننے ننے بچے صدا اللہ تش بلند کرتے ہوئے آئے اور آقا حسین اور جناب اب الفل لب آس کے گرد آئے چچا آئے پیان اللہ تش کی صدا بلند کرنے لگے حسین سے جب نہ پرداش ہوا ارشاد فرمایا اے میرے بھائی اگر رن میں جانے کی خواہشی ہوئے تو ان بچوں کے لئے پانی کی سبیل کر دو اب اب باس کہ جو ایک تمنا لے کے در کربلا میں آئے تھے کہ حسین کے لئے جنگ کریں گے وہ تمنا تو پوری نہیں ہوئی دوسری تمنا ہو گئی حسین کے حکم سے کہ ان بچوں کے لئے پانی مہیا کر دو اب اب عباس کے دل میں جذبہ ہے کہ پانی بچوں تک پہنچا دیا جائے جناب سکینہ سے کہ بی بھی مشک لائیے جناب سکینہ نے ایک سوکی ہوئی مشک لائے علم میں دی آج بھی وہ مشک سکینہ کی علم کے سار یادگار بنی ہوئی ہے جہاں چچا کے ہاتھ کا علم ہے وہیں بھتی جی کے مشک کی زابی ہے لیکن سکینہ کی یہ خواہش بھی نہ پوری ہوئی نہ مولا عباس کی یہ تمنہ پوری ہوئی ہاں جلال کا عالم یہ ہے کہ حسین نے کہہ دیا کہ پانی لاؤ مشک زالے کے جو فراد کی طرف بڑھے تو لشکر کائی کی طرح بھٹنے لگا کسی میں مجال نہ تھی کہ عباس کر لیتا عباس کے جلال اور حیبت کا یعلم لجام کو ڈھیلا کیا چاہا کہ رہوار پانی پی لے لیکن وفادار کا وفادار رہوار ایک مرتبہ خیام حسین کی طرف گردن کی اے آقا بچے پیاسے ہیں میں کیسے پانی پیلوں عباس رے لشکر یزید کو عمر ساتھ کو چلو میں پانی لے کے دکھایا کہ تم نازہ تھے اسی پانی پر قبضہ کر دیکھو ناب لشکر ہے ہم تنہا ہیں لیکن ہم اپنے صبر کی وجہ سے پانی نہیں پی رہے تھے لیکن پانی پہ تم یہ سوچو کہ تمہارا قبضہ ہے تو اب عباس کا قبضہ ہے پانی چلو میں لے لیا اور پھر افرات میں پھیک دیا آج جو یہ ضرب المثل ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو یہ عباس کے اسی چلو بھر پانی سے رائج ہوئی کہ پوری لشکر یزیدی کو عباس نے نہر فرات سے ایک چلو پانی میں ان کی ساری شجاعت کو پھیک کے اسی میں دفن کر دیا اور آج بھی غازی کا قبضہ نہر فرات کے اوپر ویسے ہی باقی اور جاری اور ساری ہے اب عباس نے مشک سکینہ کو بھرا بھڑنے کے بعد واپس آنا چاہتے ہے کہ آواز بلند ہوتی ہے کہ اگر یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مولا عباس کے سامنے آئے کوئی داہنے سے کمیگا سے وار کر رہا ہے کوئی پیچھے سے وار کر رہا ہے کسی میں ہمت نہیں کہ مولا عباس کے سامنے آئے ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دہنہ باز من خطا ہوا علم کو جھٹکا لگا ادھر ننے ننے بچے جناب سکینہ کی قیادت میں در خیمہ پہ علم کو دیکھ کے اتمنان حاصل کر رہے تھے کہ میرا چچا رہا ہے ابھی پانی آ جائے گا لیکن جب علم کو جھٹکا لگا بچوں کی آس ٹوٹ گئی لیکن اب باز نے بائے ہاتھ سے علم کو سمال بچوں کی آس پھر بندھائی لیکن ابھی کچھ دور چلے تھے کہ ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ آپ کا بائے آبازو بھی منخطہ ہو گیا علم کو جھٹکا لگا بچوں کی پھر آس ٹوٹ گئی ایک مرتبہ اب الفضل اب اس غیص کے عالم میں مشک سکینہ کو داتوں میں دبائے ہوئے قیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہے کہ پانی کسی طرح سے سکینہ تک پہنچ جائے لیکن ایک ظالم ایسا تیر چلاتا ہے کہ مشک سکینہ چھیکتا ہوا اب آس کی آنکھ میں پیوست ہو جاتا ہے پانی بہ جاتا ہے آلنے کی کوشش کرتے ہے کہ اسی اسنا میں ظالم ایسا وار کرتا ہے کہ گرز کاب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لاتے ہے لیکن ہائے جب کوئی بلندی سے آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارہ لیتا ہے لیکن آپ کا آقا مظلو جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو ہاتھ بھی موجود نہ تھے آواز دیا آقا ہمارا سلام قبول کیجئے حسین نے نوحہ کیا اے بھئی ابباد تمہاری اس صدا سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو جاگا کرتی تھی اور جو جاگتی تھی وہ سوئیں گی ہاں مولا ابباس کے سرانے حسین پہنچے کہا اے بھئی کوئی آخری خواہش تو نہیں کہ آقا جب آیا تھا دنیا میں تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی لیکن اس وقت آنکھ میں تین لگا ہوا ہے جاتے ایک مرتبہ ہوا ہے مرتبہ حسین خون پاک کی آتیر کو نکالا ابباس نے زیارت کی حسین نے کہا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو آقا کو ابباس نے بھائی کہا روح جانب جنت پر واز کر گئی علم کو لے کے علی اکبر اور حسین خیم گا میں آنے کے لئے پڑھے لیکن جب علم قریب آیا تو دیکھ علم علی اکبر کے ہاتھ میں والی آب باس کی صدا بلند ہوئی قیام حسین میں ابباس کا مات برپا تھا بی بیاں ابباس کے علم کا پرسا دے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں اور آپ کے تمام مقاسد پورے ہوں یہ دعا ہے وقت نہیں ہے میں گزارش کروں گا کہ اگلے زاکر کو